میں تو ٹی وی میرا بند تھا میری دوست کا فون آیا میڈیا پر صدف کی خبر چل رہی ہے ٹی وی کھولو اس میں میں نے اسے بہت روکا تھا لیکن اس نے کہا میراج ماما جانا بڑا ضروری ہے آخری جا رہی ہوں پھر نہیں جاؤں گی میں کہا تم نہ جاؤ اس کے بچوں نے روکا اس کے چچاؤں نے روکا اس کے ہسپرنڈ نے روکا پانچ کلومیٹر تک اس نے دور لگائی ہے پھر جب وہاں پہ یہ چڑی ہے شباز شریف نے فون کیا تھا شباز شریف نے فون کیا تھا میرے داماد کو ڈائریکٹ مدصر کی بہت نوع لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ نئے آنے والی آپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے پہلے ارشا شریف اور اب سینئر صحافی آپ کو پتا ہے صدف نہیں ہارڈ ورک سے جانی جاتی تھی اپنی میند سے جانی جاتی تھی فیلڈ میں بہت سے لوگ ان کے کام کو بہت پیار کرتے تھی ان کی والدہ مارسہ موجود ہیں انہوں نے تھوڑا سا ٹائم دیا ہے ماں جی کو داد دینی پڑے گی کی حوصلہ کرتے ہوئے انہوں نے پھر بھی میڈیا کو ٹائم دیا ہے یہ موقع ایسا ہے کہ کسی سے بات نہیں لوگ کر سکتے میڈیا فیلڈ میں کام کر رہی ہیں آس آملے کو مان ماں جی میں آپ کا دکھ باند تو نہیں سکتا لیکن میں کوشش ضرور کروں گا ماں جی کیسے خبر پتا چلا کہ صدف مہم اس طرح حادثہ ہو گا ہے آپ کے نزدیک یہ حادثہ ہے کافی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ اس معاملے کو کس طرح دیکھتی ہیں ہاں میں تو ٹی وی میرا بان تھا میری دوست کا فون آیا میڈیا پر صدف کی خبر چل رہی ہے ٹی وی کھولو میں نے ٹی وی کھول ہے تو یہ خبر چل رہی تھی تو بس پھر میں ٹی وی اسے قد بند کر دیا اور میں ادھر بھاگی ہوں اس کے گھر کیونکہ یہ اس کا سسرال ہے تو حفاظت ان کو کرنی چاہیے ہر طرح کی یہ جو کنٹینر چل بھی رہے ہیں تو پھر بھی زبردستی مطلب ان پر ان کو ان کو روکنا چاہیے صحافیوں کو کہ رکو جب ہم رکیں گے پھر آپ آنا آرام سے یہ دوڑیں لگا رہی تھی کتنی دیر سے پانچ کلومیٹر تک اس نے دوڑ لگائی ہے پھر جب وہاں پہ یہ چڑی ہے تو اس کا پاؤں فسل گیا گر گئی ہے تو تحفظ نہیں ہے نا آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں صدف تو قربانی دے گئی اب آپ شہید ہیں تو اب یہ ہے کہ ان کو چاہیے آپ بھی اپنے ماں کے بچے ہیں حفاظت کریں آپ کوئی ایسا سلسلہ بنائیں کہ حفاظت رہی گورنمنٹ نے ماں جی کوئی ایسا خصوصی آپ کی حوصلہ وزائی کی اور فنانشنل یا ادھر ایکٹیویٹی میں تو ذرا ناظرین کو بتائیں ابھی تو دیکھیں ان کا ابھی کوئی نہیں آیا لیکن شباز شریف نے فون کیا تھا شباز شریف نے فون کیا تھا میرے داماد کو ڈائریکٹ کہ میں ہوں گا تو انہوں نے کوئی خصوصی پیکیج کا اعلان کیا ہے یا بھی صرف حوصلہ ہو جائے ہیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا لیکن وہ کہتے ہیں میں آؤں گا خود شاید وہ کل لائیں ماں جی ابھی کچھ میڈیا پرسن باہر بات بھی چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے وزٹ کیا ہے تو کوئی امدادی پیکیج کی کوشش کیا یا کوئی ایسا اعلان مجھے اس بات کا پتہ نہیں امدادی پیکیج ان کو دیا تو ایک کوئی لیکن میرے علم میں نہیں میرے سے دکھ کر کے گئے افسوس کر کے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کے لیے بھی کچھ کریں گے ان کے ہسپنٹ کو کہا یہ بھی خبر ملنے کی ملی ہے کہ جب صدم مہم جا رہی تھی تو روکا گیا کہ آج آپ نہ جائیں آج آپ رک جائیں اس میں کتنی نزاکت ہے اس میں میں نے اسے بہت روکا تھا لیکن اس نے کہا میراج ماما جانا بڑا ضروری ہے آخری جا رہی ہوں پھر نہیں جاؤں گی میں کہا تم نہ جاؤ اس کے بچوں نے روکا اس کے چچوں نے روکا اس کے ہسپرنٹ نے روکا نہ جاؤں اور میں نے تو کہا تھا چھوڑ تو نہ جاؤں آخری ماما کر لینے دیں پھر نہیں جاؤں گی ہم نے دیکھیں گھر سے روکنے پہ بھی انسار کیا کہ جانے دیں یہ لاسٹ ٹائم ہے ضروری ہے آج بہت ضروری ہے جانا یہ اس کے لفظ تھے آج بہت ضروری ہے جانا دیکھیں اپنے کام سے کتنا لگاؤ تھا ماما کتنی ہارڈ ورک تھی اور فیلڈ میں جو صافی ہے وہ صدب ماما کو بہت ہی اچھے سے جانتا ہے کہ وہ کئی ہارڈ ورک تھا ان کا اور بہت کام تھا پندرہ بیس سال کا جو ان کا صافت کا ایک لائف سٹائل تھا وہ لڑکیں ہیں جو پاکستان کے مختلف چینل پر کام کر رہی ہیں ان کو یہ چھوٹا سا پیغام دیں صدب آپی سے کچھ میسیج گین کر لیں ان کی شہادت سے ہاں یہ دیکھ لیں میں تو ان کو ہدایت کیا سب کو جو میں کہا اپنی حفاظت کریں اپنے لئے ان سے کہہ کر جن کی خاطر ان کی یہ ساری آپ لوگوں کی خاطر سے ہی ہمیں میڈیا سے ہی پتا لگتا کہ اب یہ عمران خان آئے ہیں اب یہ آئیں گے اب ایسے ان کے لئے ہو رہا ہے ان کے لئے تو بددوبست کریں کوئی اچھا سا سیفٹی کا چینل جس چینل پر میں ہم کام کر رہی تھی اس چینل کی طرف سے کوئی ایسا اقدمات کیے گئے ہیں کوئی پیکج ملا نہیں ابھی اعلان یہ کہ وہ خود آئے تھے امتنان شاہد اور ان کی وہ بی آئی تھی سسٹر ڈاکٹر نوشین زیا شاہد کی بیٹی کوئی حسنہ ضائف کی نہیں ہے نہیں ابھی تو ابھی تک نہیں ابھی تک نہیں وہ تدفین تک ساتھ ہے ہسپٹل سے بھی لے کر آئے تھے میں ہسپٹل سے ادھر تک تدفین کروا کے پھر گئے تھے بہت شکریہ مان جی ناظرین آپ نے جانا صدف کی والدہ ماتسہ موجود تھی اور صفح ماتم ہے لیکن پھر بھی مان جی میڈیا کو ٹائم دے رہی ہیں تاکہ لوگوں کو شعور پیدا ہو سارے معاملات کو دیکھیں کہ اس موقع پر کس طرح کس چیشن کو کس طرح فیز کرنا ہے ہارڈ ورک تھی محنت کی مثال تھی شہید ہیں اللہ ان کے درجات بلند کریں اسی کے ساتھ اپنے میز بان مدسری کو جائز دیں اللہ حافظ